چلی بیورس ایک ویڈیو کو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جب بھی بی ایس سکس کی بائک کی اگر آپ کے پاس چابی نہ رہے یا بائچان چابی کھو جاتی ہے یا آپ کہیں بھی جاتے ہیں میمانیاں ریلیشن میں کسی مارکیٹ بغیرہ میں اگر آپ کی جو ہے نا بائک کی اگر چابی کھو جاتی ہے تب آپ کس طریقے سے صرف ایک بائر کی ٹکڑے کی مدد سے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا جتنی بھی بی ایس سکس کی بائک ہیں دیکھئے بیورس ان کے وائیڈر کو آپن کر کے اس کے کلر کوٹ اور وائر کو کافی پچھلی اولڈ بائک کے مقافلے کافی کچھ بدلاؤ کیا گیا ہے اتنا سب کرنا بہت مسکل ہے کیونکہ یہ صرف مکینک کرتے ہیں ویڈ کسٹومر یا رائیڈر تھے یہ سب نہیں ہو پائے گا اس کے لیے آسان اور بہتر طریقہ آپ کو بتاتے چلیں گے کہ جب بھی کسی ریلیشن میں یا کسی بھی طریقے سے یہ چاہ بھی کھو جاتی ہے تو کس طریقے سے آپ آسانی سے اسٹارٹ کرتے ہیں وہ اس سے ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہیں گے کیونکہ بیورس اس کو ڈاریکٹ کرنے کے لیے آپ کو وائیڈر بغیرہ کافی کچھ اوپن کرنا ہوگا لیکن ہم کچھ بھی بینا اوپن کریں اور آپ کو ایک وہتر طریقہ بتاتے چلیں گے اور طریقہ بھی ایسا بتائیں گے کہ آپ کو اس سے کوئی پروبلم نہیں آئے گی آپ کتنے بھی سمیہ تک اس کو اس طریقے سے چلا سکتے ہیں کچھ میں دیکھا گیا کہ ایسا اسٹیپ بتائے گئے ہیں کہ جب تک آپ کی بائیک کا بیٹری چارج رہے گا تب ہی تک بائیک چلے گا لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جس طریقے سے میں اس کو بائی پاس کروں گا اس طریقے سے کرنے کے بعد آپ کتنے بھی سمیہ تک بائیک کو ڈاریکلی چلا سکتے ہیں دیکھیں بھی برث پہلے ایسی بائیک ہوتی تھی صرف کپلر کو اگر اس طریقے سے جیسے آپن کر دیا تو بائیک کیا ہوتا تھا نا ڈاریکٹ اسٹارٹ ہو جاتی تھی اور جیسے ہی کپلر کو لگا رہنے دیتے تھے اس ٹائم تک بائیک اسٹارٹ ہوتی نہیں تھی تو بیبرز اور جو ڈی سی بائیک ہوتی ہیں صرف دو وائر والی ان کو دونوں وائر کو شورٹ کرنا پڑتا ہے تب ہماری بائیک اسٹارٹ ہوتی ہے چلیئے آپ کا ٹائم نہیں لیں گے صرف آپ کو سیدھا ٹاپک پہ لے کے چلیں گے اس کے لیے یہاں پہ پاور گرامے پروگرامینڈڈ ایف آئی اس کو آپن کریں گے پاور اسٹارٹ کا تھوڑا سا کبر ہٹا لیں گے تھوڑا سمپل ہی طریقے سے آپ کو بتاتے چلیں گے اس سے پہلے بیبرز اس کے وائر کو ٹکڑے کو اس پار کی طرف لکھا لیں گے بیبرز صرف کیا کریں گے بلیک پہ ریڈ پٹی ایسا نہیں ہے یہ ہیرو کی اس پلینڈرے میں ہی نہیں ایسی بھی ایسکس کے سبھی موڈل میں آپ آرام سے کرتے ہیں اس کے کپلر پہ یہاں پہ اگر دیکھیں گے اس کی بوتل کوال کے پاس جس کو ہم ایسٹی کوال یا پھر لیڈ کوال بولتے ہیں ریڈ پہ بلیک پٹی رہے گا اس کے وائر کو اس کے کپلر کو کر لی جیگا آپن اور یہاں پہ ایک وائر کا ٹکڑا جو ہم نے لیا ہے صرف اس طریقے سے یہاں پہ اٹیج کریں گے بیبرت اس کے کپلر کو جو لکھا لگیا ہے صرف ایک وائر اس طریقے سے ایڈ کر لیں گے یہ کیونکہ آسان رہے گا اور آپ اگر چاہیں گے تو گھر پہ بھی آرام سے کرتے ہیں ایسی پرابلم نہیں ہے اس کے کپلر کو تھوڑا لوجنگ نہیں رہنا چاہیے پوری طریقے سے لگا دی ہیں اب آپ کو اس سائٹ لے کے چلتے ہیں بہا پہ کہاں لگائیں گے وہ آپ کو بتاتے چلتے ہیں بیبرت سے یہ وائر کا ٹکڑا بیٹری کے پلس بالے ترمینل پر آپ کو ایڈ کرنا ہوگا اس کے ترمینل کو یہاں سے لوج کریں گے اور اس کو ایڈ کر لیتے ہیں اور اوپن کریے گا تھوڑا لوج کریے گا اس میں وائر لگانے کے بعد اس کو اچھے سے ٹائٹ کر لیں گے رک جائیے گا بیبرت سے اس کو سٹائٹ کرنے سے پہلے ملٹی میٹر کو اپی آگ کرنا چاہیں گے ملٹی میٹر کو بیز بول پہ سائٹ کریں گے ملٹی میٹر کو بیس بول پہ سیٹ کی ہیں آپ کو صرف چارجنگ دکھاتے چلیں گے میٹر کے اندر چارجنگ 12.84 کے آس پاس آ رہی ہے بائک کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے یہاں پہ چارجنگ دکھاتے چلیں گے بیبر سے بائک کو سٹارٹ کر لیا گیا ہے اور چابی آپ کے سامنے رہے گا یہاں پہ دیکھئے گا اس کا کی لگا کے رکھا ہوں اور یہاں پہ بیٹھی چارجنگ دیکھئے گا ریس دیجئے گا لکی چھوڑ دیجئے گا تو بیبر سے کیا ہے نا بائک کو سٹارٹ کیا گیا اور یہاں پہ بیٹری چارجنگ بھی آ رہی ہے جب بیٹری چارجنگ آئے گا تو ہمارا بائک پھر چلتے چلتے بند بھی نہیں ہوگا کیونکہ بیٹری چارجنگ آ رہا ہے صرف یہ بیٹری سے ہمارا فیول پمپ اور ساری چیزیں اچھے سے برکنگ کر رہا ہے چابی ابھی میرے ہاتھ میں رہے گا اور یہاں پہ اس کا سجھ جو ہے نا بیبر سے ایسا کرنے سے آپ کا کوئی ہورن انٹیگیٹر کوئی بھی فنکشن ڈی سی سپلائی جو بیٹری سے کام کرتا وہ کچھ بھی کام نہیں کرے گا صرف بائک کے اندر آپ کو ہیڈ لائٹ جلتا دیکھے گا یہاں دیکھئے گا صرف جو ہے نا آپ کی بائک میں ہیڈ لائٹ کام کرے گا واقعی آپ اپنی بائک کو بینا یعنی کے چابی کی مدد سے آرام سے چلا سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگو گا ویڈیو اچھا لگے لائٹ شیئر کریے گا چینل پر اگر پہلی بار آئیں سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ ساتھ ویل آئگن کو پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا جب بھی اگر چابی کی پروبلم آتی ہے اس طرح سے اس کی مدد سے آپ آرام سے بائک کو سٹارٹ کرتے ہیں